بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک متقی و پرہیزگار شخص کے جنازہ میں شریک ہوا اسے بسرا کے قبرستان میں دفن کیا گیا تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے میں نے جب بخور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوں اور لٹیروں کی آماجگاہ ہے جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جببہ پہنے بڑے خشو خضو سے نماز پڑ رہا تھا میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اس نے کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں میں نے پوچھا آپ شام سے بسرا کس مقصد کیلئے آئے ہیں اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بسرا اور اس کے قریبی علاقوں میں آبدین و زاہدین اور باعمل علماء اکرام بہت زیادہ ہیں چنانچہ میں شام سے بسرا چلا آیا تاکہ ان اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ سے اقتصابے فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں میں نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے محسر آتا ہوگا اس نے جواب دیا جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں میں نے کہا اے نوجوان میری خواہش ہے کہ میں تمہیں امدہ آٹے کی دو روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی باتیں چھوڑو میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں میں نے کہا اے میرے پیارے بھائی اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں وہ نوجوان بولا اچھا اگر تم بزد ہو تو جو کہ بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں لے آو اور سالن کی جگہ نمک لانا حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کہ بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں پکوائیں ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جگہ جنگل کی طرف چل دیا جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو میں بہت پریشان ہو گیا تھا پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح و سالم ہے اور اپنے رب زلجلال کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے میں نے بلند آواز سے اسے پھوکا رہا اے میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے شاید عبادتِ الٰہی میں مشہولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے بندے تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو تو میں نے کہا وہ دیکھو غار کے دہانے پر ایک خون خوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خدا کے بندے اگر تُو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا اے درندے بے شک تُو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اگر تجھے بارگاہ خداوندی عزوجل سے حکم ملا ہے کہ تُو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا تُو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دھارنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھتی کہ اے میرے دوست جو چیز تُو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے اس نے روٹیاں لیں اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر وہ رونے لگا روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھتیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار میں تجھے تیرے عرش عظیم کا باستہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بھولا لے اور میری روح قبض فرمالے حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ پوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقیوں پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تقفین کر سکیں میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سید یہ حضرت سیدنا بسری رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی اپنے رفقہ سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے معزز خواتینوں حضرات دعا مانگنا گناہوں سے نفرت کرنا گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا مغفرت طلب کرنا گناہ کے مرتقب سے ناراض ہونا اسباب گناہ کو برا جاننا اس پر راضی نہ ہونا عمر بالمعروف ونحی المنکر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا گناہ والی سرزمین سے بھاگنا اور اس کی مضمت کرنا دین پر معاملت کرنے والے اسباب کو اختیار کرنا یہ تمام امور رضا کے خلاف نہیں شکوہ کے طور پر مصیبت کا اظہار کرنا دل سے اللہ عزوجل پر ناراض ہونا کھانے کی اشیاء کو برا کہنا اور ان میں عیب نکالنا یہ تمام امور رضا کے خلاف ہیں اسی طرح کہنا کہ فکر آزمائش ہے اہل و ایال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہیں پیشہ اختیار کرنا تکلیف اور مشکت ہے یہ تمام باتیں رضا میں خلل ڈالتی ہیں بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مدبر اور مالک کے سپرد کر دیں اور وہ کہے جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تونگری یعنی مالداری کی حالت میں صبح کروں یا فکر کی حالت میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی حالت بہتر ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ ہے بڑی کامیابی اللہ عزوجل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی حجات الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندے سے راضی ہو اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ عزوجل سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا تم لوگ کیا ہو انہوں نے عرض کی ہم مومن ہیں استفسار فرمایا تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے عرض کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں آسودگی میں شکرِ الٰہی بجالاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہے رضاِ الٰہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین